بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کپ یکنی نکال لی ہے یہ دو کپ یکنی ہے چکن کی یکنی ہے ٹھیک ہے اس میں اب یہ ٹماتر جائیں گے تین ادر ٹماتر ہیں بڑے بڑے کٹے ہوئے ہیں دو ہری مرچے ہیں ایک کپ آئل ہے دو پیاز ہیں بڑے کٹے ہوئے اور مسالوں میں جائے گا نمک میرچ حلدی سفید زیرہ اور پیشاہ وگرہ مسالہ یہ ایک ایک ٹیبل سپون ہے چلیں جی اب میں اس کو بنانا شروع کرتی ہوں یہ دیکھیں جی پین چڑھا دیا چولے پر اب اس میں ایک کا پوائل چلا گیا اب اس کے اندر جائیں گے پیاز یہ ذرا سا گرم ہو جائے تو اس کے اندر پیاز جائیں گے اور ان کو پیاز کو میں سرک کر لوں گی گولڈن براؤن کر کے ان کو میں پیس لوں گی ٹھیک ہے جی چلیں میں پھر اگلا پروسیس آپ کو دکھاتی یہ لسٹن ادرک کا پیس جو ہے اس کو میں نے لال کر لیا اب اس کے اندر جائیں گے پیسے رکھ ماتر اور پیاز جو میں نے لال کر کے ان کو بھی پیس لیا تھا وہ بھی اب اس کے اندر جائیں گے اب جائیں گے اس کے اندر پھری مرش اور سارے مسالے نمز مرش حلبی زیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اب اس کو ہلا کے اب اس کے اندر جائے گا گوڈ یاد رکھیں کہ گوڈ جو ہے وہ میں نے اُبالا ہوا ہے تقریباً گلاوا گوڈ ہے اور اب اس کے مسالے کے اندر ڈال کے اس کو ہم بھون لیتے ہیں ذرا اس کا اوئل اوپر آ جائیں یہ دیکھیں جی اس کا مسالہ بھون چکا اور اوئل اوپر آ چکا اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اُبلاوا لگیا جو کہ تقریباً گلا ہوا ہے اب اس کو ہم ہلاتے ہیں ساکہ یہ مکس ہو گئے اور اس کے اندر ساتھ ہی وہ جو دو کپ یکنی تھی وہ دلے گی وہ ڈال کے پھر میں اس کو ہلا کے اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے درمیانی آکے اوپر میں رکھوں گی پھر اس کی میں فائنل شکل آپ کو دکھاتی ہیں یہ دیکھیں جی لوگیا کی کتنی پیاری شکل بنی ہے یہ اب بلکل تیار ہے اس کے اوپر بھنیاں ڈال کے پھر اس کو میں دیشہ اوٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا سالن بنے لوگیا اور چکن اور ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھ ہے آپ میری ریسپی کو ضرور ٹائے کریں اگر آپ کو پساند آئے تو اور لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دادوں کے کچن سے دادوں کی طرف سے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا موسیقی موسیقی